سو ملین ڈالر دے دیا ساڑھے چار سو کنال زمین کے لیے ساڑھے اور دھائی سو ملین ڈالر دے دیا تو چور کون ہے اب میں دوسرا مقدمہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابراج والے صاحب نکوی صاحب جو ہیں اس وقت اندیا یہ ہے کہ ان کو دو سو نوے سال سزا ہوگی امریکہ میں دو سو نوے سال جو جرائم انہوں نے منی لانڈرنگ کے کیے ہیں اس میں دو سو نوے سال ان کی سزا بنتی ہے اور خان صاحب نے صداگری کی ان سے دو ملین ڈالر کے اندر وہ ساری وہ جو کرکٹ کلاب بنایا منی لانڈرنگ کے لیے جہاں پہ باہر سے کہا یہ کہ لوگ پیسے دے کر آئیں گے تو یہ دو ملین ڈالر جو آئے اور ایک اشاریہ دو ملین ڈالر جو آئے یہ ٹکٹو سے آئے تھے تو یہ جس شخص نے دو ملین ڈالر یا تین ملین ڈالر کے عوض سودا کیا آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سودا کیا کیا جس پارٹی سے سودا کیا ان کو فائدہ کیا پہنچایا تو میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں کے الیکٹرک کو کیا الیکٹرک نے بیس سال سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کراچی کی مشکلات حلنے کرنے کے لیے وہ انویشمنٹ کریں گے بیس سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے انویشمنٹ کرنی ہے وہ کیوں نہیں کر رہے اور ہم نے اپنے دور میں کروائی اور دو ہزار بیس کے بعد یعنی وہ پیسے دو تین ملین ڈالر یا دو تین ملین پاؤنڈ جب آگے پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹ میں تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے جو کراچی میں لگنا تھا کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے جو انویشمنٹ کرنی تھی کانون کے تحت کانٹریکٹ کے تحت کے الیکٹرک نے وہ ماف کر دی گئی ایک بلین ڈالر یعنی دو سو پچاس ارب روپے کی انویشمنٹ تھی جو ڈھائی تین ملین ڈالر میں بیچ دی تو چور کون ہے؟ اصد عمر صاحب سی سی او ای میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مت کریں یہ بیس سال پرانی کمٹمنٹ ہے اسے ختم مت کریں یہ کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے یہ بجلی انہوں نے کانٹریکٹ میں بنانی تھی مت کریں مگر خان صاحب کا حکم تھا تو اصد عمر صاحب کیسے ٹالتے وہ بھی بیچارے بیچارے ہیں دو دتانگ کول پروجیکٹ ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں دتانگ کول پروجیکٹ جو اپنے آخری مراحل میں تھا دو سو پچاس عرب کی کراچی میں انویشمنٹ جو کے الیکٹرک نے کرنی تھی وہ ماف کر دی گئی دو ہزار بیس کے انڈ میں ماف کر دی گئی آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی وہ تصویر یاد ہے نا جس میں ساتھ نکوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گیرنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے ہو گئے ہو گئے تین ملین پاؤنڈ پہ تمام معاملات حل ہو گئے پاکستان کے اندر ایک عرب ڈالر کی دو سو پچاس عرب روپے کی انویشمنٹ تین ملین یا دو ملین پاؤنڈ میں بیش دی میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے اور ثبوت چاہیے اور ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو تو کے الیکٹرک کو چھے سو پچاس میگا وارٹ اسی کانٹریکٹ میں اسی معاہدے میں جس کے تحت کے الیکٹرک خریدی گئی یہ وعدہ کیا گیا کہ سرکار ان کو ساڑھے چھے سو میگا وارٹ بجلی دے گی خاص آپ کیونکہ بڑے آدمی ہیں دریا دل ہیں صوفی ہیں نیک ہیں ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اور باقی شرک ورک کی تو میں باتیں نہیں کرتا تو جو بھی وہ کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چھے سو پچاس میگا وارٹ بڑھا کے دو ہزار پچاس میگا وارٹ کر دیے جائیں آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے روز ہمیں آپ یہاں بلاتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں لوڈ شیڈنگ چون ہو رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ شیڈنگ چون ہو رہی ہے کہ وہ بجلی وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی اس میں پندرہ سو میگا وارٹ بجلی خان صاحب نے دو سے تین ملین پاؤنڈ کے ایوز کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے یہ جو اضافی بجلی دی ہے اس کی قیمت پتہ کتنی بنتی ہے تین سو ارب روپے کیلکولیٹ کر دوں پندرہ سو میگا وارٹ ضربے چوبیس ضربے تیس ضربے بارہ ضربے پوائنٹ نائن ضربے ہزار جہرہ اشاریہ چھے چھے چار بلین یونٹ بنتے ہیں جن کی قیمت تین سو ارب روپے ہے گفٹ کر دی دو سو پچاس ارب کا پلانٹ گفٹ کر دیا تین سو ارب کی بجلی گفٹ کر دی قیمت کیا لی تین میلین پانٹ دو سو پچاس میلین ڈالر ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دی ہے قیمت کیا لی ساڑھے چار سو کنار تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی چور کون ہے بھائی چور کون ہے منی لانڈرر کون ہے یہ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی کون ہے چور کون ہے منی لانڈرر یہ تمام نمبر کسی کو بلا لیں آپ خود اہلِ کلم ہیں اہلِ دانش ہیں لکھنے پڑنے والے لوگ ہیں جائیں پتہ کریں دیتانگ کول پلانٹ کس نے کینسل کیا کب کینسل کیا یہ تین میلین پاؤنڈ پہلے آئے یا بعد میں قیمت پہلے وصول کی یا بعد نے وصول کی اس ملک کی اور آخری بات ثابت میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایجنٹ کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اوہ ابھی تو میں بھول گیا وہ بیری دوسانج اور اندرجیت جن کے پہلے نام آ چکی ہیں ایجنٹ کون ہے یہ تو بتانا پڑے گا نا ایمپورٹڈ کون ہے وہ تین سو پچاس کمپنیاں ڈنگ ڈانگ لال سی وغیرہ وغیرہ چور کون ہے ساڑھے چار سو کنال کے بدلے میں جو دھائی سو ملین کا بلین دو سو پچاس ارب کا توفہ ملین ڈالر کا 250 ملین ڈالر کا توفہ دے جو ساڑھے چار سو کنال پہ اور جو شخص دھائی سے تین ملین پاؤنڈ کے لیے دو سو پچاس کا کار کھانا دیتانگ کول کا توفہ میں دے کے الیکٹرک کو اور تین سو ارب کی بجلی توفہ میں دے ساڑھے چھے سے کو بڑھا کے دو ہزار کرے اور وہ معززین شہر سی سی اوئی کو ہیڈ کرتے ہیں مجھے تو اچھا نہیں لگتا نام لینے کا لیکن وہ اتنے معزز ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں تو کوئی پوچھے حسد عمر صاحب سے بھائی کس نے کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کو اور تین ملین پاؤنڈ کے لیے کیا بات ہے بھائی تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ صادق اور امین کون ہے ایک شخص پانچ سال تک انڈر اوٹھ کاغذ اپنی پارٹی کے سائن کرتا رہا انڈر اوٹھ اوٹھ کے میں انڈر اوٹھ انہوں نے سائن کیے کہ جو میں کاغذات آپ کے سامنے جمع کروا رہا ہوں وہ سچ ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آج الیکشن کمیشن ہے وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دی کہ پانچ سال جھوٹے کاغذات جمع کروا ہے انڈر اوٹھ تقریباً سولہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چھپائے انڈر اوٹھ ایک لسٹ ہے آٹھ کی کچھ انڈون اکاؤنٹس کی لسٹ ہے اس کو جوڑ لیں تو کچھ سولہ کے قریب اکاؤنٹ بنتے ہیں سولہ بین الاقوامی اکاؤنٹ چھپائے وہ ابھی بھی صادق اور امین ہے پانچ سال انڈر اوٹھ غلط چیزیں لکھ کے سائن کر کے جمع کرواتے رہے پھر بھی صادق اور امین ہے سولہ اکاؤنٹ چھپا دیئے آٹھ تو خود بھی مانتے ہیں وہ اب بھی صادق اور امین ہے اور کون ہے جو صادق اور امین نہیں ہے یاد کروا دو جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں دیریکٹر کے طور پر اپنے بیٹے کی کمپنی میں دبائی میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایز ای ڈیریکٹر پیسے لے سکتا تھا مگر کیونکہ اپنے بیٹے کی کمپنی تھی نہیں لیا آپ سب اپنے بچوں کی کمپنیوں کے اندر نہیں ہیں کوئی اپنے باپ کو نہیں کہتا کہ آپ آ جائیں میری کمپنی میں بورٹ کو اوپر میں چاہتا ہوں میرا باپ اگر اللہ نے مجھے عزت دیا ہے تو میں اپنے باپ کو بٹھاؤں اپنے بھائی کو اپنی امہ کو بٹھاؤں باقی سب بٹھا سکتے ہیں مگر ایک شخص تھا دبائی میں اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بورٹ میں ڈال دیتا ہوں عدالت نے کہا فیصلے نے کہا کہ تم کیونکہ بورٹ پہ تھے تنخواہ لے سکتے تھے تمہارے بیٹے کی ہے تم نے نہیں لی تنخواہ مگر اس سے کیا غرض لے تو سکتے تھے نا بورٹ میمبر کے طور پر تو تم نے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا کیونکہ تم نے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو تم صادق اور امین نہیں رہے کیونکہ تم صادق اور امین نہیں رہے تو اب تم وزیر آزم نہیں رہ سکتے کیونکہ تم اب وزیر آزم نہیں رہ سکتے اور تم صادق اور امین نہیں ہو تو پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے کس بات پہ کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتے تھے نہیں لی عدالت کے فیصلے میں لکھا نہیں لی لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تم صادق اور امین نہیں ہو اور یہ یہ صادق اور امین ہے تو میں آپ سے جاتے جاتے صرف یہ پوچھتا ہوں بھائی یہ ایجنٹ کون ہے یہ چور کون ہے یہ امپورٹڈ کون ہے اور یہ صادق اور امین کون ہے اور اس ملک کا انصاف کیا ہے بہت بہت شکریہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف اس کی ایک عوامی عدالت لگ گئی ہے یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آج یہ سب عدالتی فیصلیں اور اب وہ عدالتی فیصلیں جو ہیں وہ عوام کی عدالت میں آگئے ہیں اور ہم تو صرف فیصلیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ دیکھ لیں اور یہ فیصلہ دیکھ لیں اور عوام فیصلہ کر لیں تو عوام کو فیصلہ کرنے سے مستدر پلک صاحب یہ کہیے کہ حکومت کو آپ گلائشن رویشن کی جانب سے جو قاپ کیے ہوگے جائے گی حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے اتحادی جماعتی بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں کیا ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی کس طرح سے آپ سارے معاملے کو لے کر آپ آجے جانے گے میں نے تو آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا ہے صبح سے سب لوگ رکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے رکھا ہے تو یہ معاملہ اب آپ کے پاس ہے یہ معاملہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے اس امانت کی ہم حفاظت کریں ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اندیا یہ ہے کہ دو سن نوے سال آریف نقوی کو امریکہ میں منی لانڈر پر سزا ہو سکتی ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ خوش آئند ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی سے فنڈز نہیں لے سکتے تمام سیاسے جماعتیں ایجنٹ ہیں یا غیر ملکی فنڈنگ لینے والا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شخص جس نے تین سو پچاس غیر ملکی کمپنی سے رقم لی وہ ایمپورٹٹ ہے یا ہم امران خان نے کاغذ لہر آیا تھا اور کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایجنٹ ہیں